اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو سلیف ڈیزائن کا ایک بہت اچھا اور امیزنگ پیٹرن دیکھاؤں گی آپ کسی بھی پیٹرن والے فیبرک پہ اگر سلیف ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح کا سلیف ڈیزائن ضرور بنایے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا پسند آئے گا یہ سیمپل مرپس فیبرک تھا اس کے فرنٹ پہ ہم بلیک لر کی کنٹراسنگ والا سموسا لیس کی ایک سٹائل بنائیں گے یہاں پہ ہم نے 2.5 انچز کے سکوئر کٹ کیے ہیں ان کو ہم ٹرینگولر شیپ میں فول کریں گے ویورز یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے آپ نے نیٹلی فول کر کے پریس کر لینے ہیں یہ سموسا بن جاتا ہے اس طرح سے فول کر کے ٹرائنگل بن جاتا ہے اس کو آپ پریس کر لیجئے ایک افشارے بنا لیجئے اور یہ آپ اپنی سلیز میں اٹیچ کرنا ہے اس طرح سے اوپر کی سائیڈ پہ رکھ کے جس سے ہم اس میں ڈیزائنگ گو اور انہینس کریں گے تو یہاں پہ ہم نے لینی ہے ایک سٹرپ یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ ایک سٹرپ لی ہے جو کہ ہماری سلیز کی لینس اتنی ہے اس کی ورد لی ہے 2.5 انچز اس کو ہم فول کر کے اٹیچ کریں گے تو یہ تقریباً 1.5 انچز کی رہ جائے گی لیکن ہم نے اس کو اس طرح سے فول کر کے اٹیچ کرنا ہے اور اس پہ لگانی ہے سیرے کی سیلائی بالکل سیرے کی سیلائی لگانی ہے آپ نے کہ ہماری سٹیچنگ بہت نیٹ آئے نیچے سے بھی ہماری اس کی سیلائی چھپ جائے گوں سیلائی ٹائپ کی آئے اور بہت نیٹ لی یہ سٹیچ ہو جائے گا یہ اس کا فرنٹ ڈیزائنگ پیس ہے اسی لئے ہم نے سموں سے اوپر کی طرف لگائے ہیں تاکہ سیلائی نیٹ ہو جائے اب ہم نے ڈوریاں بنا لی ہیں مارکٹ سے آپ کو جو پائپن ملتی ہے اس کو سی کے سیدھا کر لیجئے اس طرح کی ڈوری بن جائے گی بیسے تو مارکٹ سے ڈوریاں بھی ملتی ہیں اس کو ٹو ٹو انچیز کا آپ نے کٹ کر لینا ہے یہاں پہ میں نے بلو اور یلو کلر کی کنٹراسنگ کرنی ہے جیسے کہ پیٹرن میں تھا تو یہ کافی ساری ڈوریاں میں نے بنا لی ہیں اب ہم نے لگانی ہے ان کی لپس اس فیبرک کو جو ہم نے اٹیچ کیا تھا پٹی کو سٹرپ کو فول کریں گے اور اس میں لگاتے جائیں گے لپس اس طرح سے آپ نے اس ڈوری کو فول کرنا ہے اور یہ لپس بن جائیں گے اس کو اندر کی طرف رکھ کے سلائی کرنی ہے آپ نے دو دو انگلی کا فاصلہ دیکھے یہ لگانے ہیں ایک یلو لگاؤں گی میں اور دو جو ہیں بلو ایک یلو دو بلو اس طرح سے ہماری کنٹراسنگ کرنی ہے ہم نے یہاں پہ میں یہ آپ کو پوری سٹیچ کر کے پھر دکھاتی ہوں اچھے سے آپ نے سیرے کی سلائی لگانی ہے اور لپس کو اچھے سے اٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایک یلو ہے دو اس میں بلو ہیں پھر ایک یلو ہے پھر دو بلو ہیں اور یہ ہمارا اس طرح سے سلیز پیٹرن بن گیا ان میں میں لگاؤں گی اس طرح سے پرلز یہ ہمارے پاس کولڈن سٹائل کے یلو شیڈ کے پرلز ہیں ان میں ہم اس کو اچھے سے سونی کی مدد سے لگا دیں گے پکا کر لیں گے اور یہ ہمارا پیٹرن ریڈی ہو جائے گا آپ کو اگر پرلز لگانے ہیں وائٹ کلر کے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس میں ہم جی زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے اور ریال میں زیادہ پیارے لگ رہے تھے ویڈیو میں تھوڑے سے ان میں کرسلی شیڈ لائٹنگ کے وجہ سے یہ تھوڑا سا شیڈ چینج آ رہا ہے لیکن امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور جو لوگ چینل پر نیو آئے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ